السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں لیکن یہ کہ آج میں دن سوچا کے ویڈیو ڈال ہی دوں اپنی رمضان صفائی کی کیونکہ رمضان کی صفائی تو میں نے رمضان سے پہلے زہر سے بات ہے کہ قراری تھی سب بھی قراری تھی اور میں نے بھی قراری تھی میں نے قریب تھی قراری سے مرادی ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک آنٹی کو بلایا پھر دوسری دفعہ دوسری آنٹی کو بلایا کسی سے بھی صحیح طریقے سے صفائی جیسی میں چاہتی تھی نا ویسی نہیں ہو رہی تھی کچن کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی تو اس کو بھی تھوڑا سا صدارنا سا باقی ہے کہ گھر کے حوالے سے بھی میں نے کچھ چیزیں دھوبی کو دھلنے دینی تھی کچھ چیزیں خود دھونی تھی ساری صفائی وغیرہ کرنی تھی اور یہی تھی ساری اپ ڈیوٹ نا کہ برطن وغیرہ سب سیٹ کرنے تھی سب چیزوں کا حال بہت برا ہوا تھا تو رمضان کی صفائی سے اچھا میں یہ ویڈیو اس لیے نہیں ڈال پا رہی تھی کیونکہ میں اس ویڈیو کے اندر نہ بہت ہی کوئی انڈینشل وائس آور کرنا چاہ رہی تھی جس کے لیے مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں تھا مل رہا کیونکہ ضائع سی بات ہے آپ سب کو بھی اندازہ ہوگا کہ چھوڑے چھوڑے بچوں کے ساتھ اس طرح سے نہ مینج نہیں ہو پاتا جیسے اگر ہم کوئی یوٹیوب کا کام کر رہے ہیں وہ یا خاص طور سے وائس آور میں بچے بہت زیادہ مسئلہ کرتے ہیں اللہ سلامت رکھے پر بچے بہت زیادہ بیچ میں بولنا اور جو آپ بولنا چاہتے ہیں جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ساری بات جو رہ جاتی ہے تو رمضان کی صفائی کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی کہ رمضان میں ہم اپنے گھروں کو چمکاتے ہیں صاف ستھرہ کرتے ہیں اور ہر چیز کے جالے اتارتے ہیں ہم یہ لگتا ہے کہ کہیں سے بھی کچھ بھی نظر نہ آئے گندگی یا کوئی بھی خرابی نظر نہ آئے ہمارا گھر جانبہ بلکل پرفیکٹ صاف ستھرہ ہونا چاہیے تو ہم یہ چیزوں کا خیال اس طرح کی صفائی کا خیال ہم اپنے دل کا اپنے دماغ کا نہیں کرتے کہ رمضان آ رہے تو ہم اپنے دل کو بھی صاف کریں رمضان آ رہے تو ہم اپنے دماغ کو بھی صاف کریں اور اچھی چیزوں کی طرف راغب ہوں اور اس چیز کو اپنی روٹین میں لیائیں کیا فجر کی نماز ہم پہ عام دنوں میں فرض نہیں ہے کیا فجر کی نماز ہم پہ عام دنوں میں وقت سے پڑھنا فرض نہیں ہے ہر چیز اللہ نے اپنے مقررہ وقت کیلئے ثابت کر دیا اور ہم لوگ اس چیز کو صرف رمضان کی حد تک مقرر کر دیتے ہیں کہ بس رمضان آئے گا تو فجر کی نماز جنب وقت پہ ادا کرنی ہے رمضان آئے گا تو اچھے سے اچھی زکاة نکالنی ہے رمضان آئے گا تو لوگوں پہ خرج کرنا ہے تاکہ ہمیں ڈبل سوا مل سکے لیکن ہم سارے سال ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم کرتے رہیں چھوٹا 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 کچھ نہ کچھ ہم لوگ کرتے رہیں صفائی کی حوالے سے اپنے دل و دماغ کی تو ہمیں سارا سال بھی اللہ پاک کیا خالی حد لٹائیں گے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو سارا سال میں کسی بھی ٹائم زکاة دیں یا ہم کسی بھی ٹائم ہم زیادہ خرج کریں سامنے والے پر یا ہم روزے رکھ لیں کسی بھی دن عام دن میں تو کیا اللہ ہمارا عجر جانے دے گا کیا اللہ ہمیں اس چیز کا جواب نہیں دے گا کیا اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا کیا ہم جب فجر کی نماز عام دنوں میں بھی اس کے وقتیں پڑھیں یا ہم جیسے تحجد کی روٹین بناتے ہیں کہ ہم فجر میں جانا وہ تحجد کم سے کم پڑھ لیں گے رمضانوں کی درمیان تو ہم کم سے کم تحجد تو ہم روٹین بنا لیتے ہیں یا ایک قرآن مجید ہم نے پورا کرنا ہے تو کیا یہ عام دنوں کی ہم روٹین نہیں بنا سکتے عام دن میں بھی اگر ہم چار پرچے روز اگر ہم پڑھیں گے تو پورے سال میں کم سے کم کم سے کم بھی ہم لوگ چار پانچ قرآن مجید پڑھ لیں گے یہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے تو پھر آپ یقین جانے سمجھ کے پڑھنے کے لیے تو پھر پوری آپ کہنا کہ سال میں آپ کسی بھی ٹائم اللہ کے لیے وقت نکال سکتے ہیں اللہ کے لیے وقت نہیں ہے یہ یقین جانے ہم اگر دنیا میں کوئی عامال کر رہے ہیں یا ہم دنیا میں کچھ کر رہے ہیں خاص طور سے اگر ہم نماز قائم کرے ہوئے تو یہ ہمارے اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دین کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم میں سے کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑھتا سوائے اس کے کہ ہماری ذات کو فرق پڑھے ہم نماز پڑھیں گے تو ہی ہم جنت کا سوال کر سکتے ہیں سب سے پہلا سوال سب سے پہلا سوال سب سے پہلا سوال جو ہے وہ اللہ پاک نماز کا کریں گے اور کچھ لوگ جب روز قیامت روز محشر گردن کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے جائے جائیں گے اور جہنم ان کے قریب ستر ہزار فرشتے جہنم کو ان کے قریب لائے جائے گا اور جہنم کہے گی کہ مجھے ان لوگوں سے پناہ دے دے اللہ مجھے وہ پیچھے بھاگ رہی ہوگی لیکن پھر بھی اس جہنم کو بھی گھسیٹا جائے گا اور ان لوگوں کو بھی گھسیٹا جائے گا تو جنتی لوگ ہوں گے وہ ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ تم لوگ کیوں جہنم میں لے کے جائے جا رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے وہ لوگ کیا جواب دیں گے جو جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہوں کہ موں کے بل وہ لوگ یہ جواب دیں گے کہ ہم مسلین میں سے نہیں تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم مسلمان تو تھے لیکن ہم نام کے مسلمان تھے ہم نے بس نام کی مسلمان ہونے کو اپنے اوپر توقع کر لیا تھا کہ ہاں ہمیں جنت ہمتے واجب ہے کیونکہ ہم امت ہی ہیں ارے بھائی دین کو پوری طرح سمجھیں اس پہ عمل کریں میرا اب انشاءاللہ ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا کہ میں ریگولر کاموں کے ساتھ ساتھ جائنا آپ لوگ سے ایسی باتیں شیئر کروں جو کہ اگر مجھ تک حاصل ہو رہی ہیں تو میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کیونکہ مومن کا یہی کام ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو جنت کی طرف گھسیٹے جہنم میں جانے سے روکے جنت کی طرف گھسیٹنا ہے ہم نے ایک دوسرے کو کوئی بھی اچھی بات ہمیں بتا چلتی ہے ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے ہم وارس اپ اسٹیٹس کے ذریعے ہم اپنی باتوں کے ذریعے ہم نے وہ اپنے مومن بہن بھائیوں تک ضرور پہنچانے کیونکہ اس کا بھی سوال ہوگا اگر کسی شخص کو کوئی اچھی بات کوئی اچھا دین کا طریقہ یا معنی یا کسی صورت کے یا کسی دعا کے معنی پتا چلیں گے یا کسی خشیت الہی سے ہمیں کوئی چیز ایسی حاصل ہوگی کہ اللہ کا خوف ہمیں اس بات سے موصول ہوگی یہ والی بات ہے اس میں اللہ کا خوف ہے اور وہ ہم دوسروں تک نہ پہنچائیں تو اس چیز کا بھی سوال ہوگا کہ یہ دین تم تک پہنچاتا تو تم نے یہ آگے نہیں بڑھایا تو اب جواب دو تو ایسا نہیں کرنا ہم نے ہمیں کچھ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں کچھ بھی پتا لگ رہا ہے ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں حاصل وصول کسی بھی دین کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہمیں موصول ہو رہی ہے تو ہم نے وہ آگے تک پہنچانی ہے ہم نے اپنے مومن مومنات دہنبھائیوں کو جنت کی طرف گھسیٹنا ہے کوئی بھی اگر آپ کی بات سن کے عمل کرتا ہے تو وہ آپ کا صدقہ اجاریہ تو ہے ہی ہے لیکن اگر وہ آپ کی وجہ سے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا تو اس کا بھی بہت بڑا عجر ہے ویڈیو پسند آئی ہو یا میری باتیں ذرا سے بھی اچھی لگی ہوں تو لائک شیئر ضرور کر لیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور اچھا سا کوئی کومنٹ یا سلام ہی لکھ دیجئے گا انشاءاللہ اس کا بھی آپ لوگوں کو عجر ملے گا تو والیکم السلام میری طرف سے آپ سب کو بھی اور رمضان اور رمضان کی صفائیاں بہت مبارک ہوں آپ سب کے لیے اللہ پاک جستر خانوں کو اپنے کشادہ کر دے اللہ ہم سب کو اپنے رحم سے بخش دے اس دنیا سے جانے والوں کو اپنے رحمت سے اللہ پاک بخش دے اور دنیا میں جو ہیں ان کو نیک اور اچھے عمال اور ایمان کی زندگی عطا فرما مولا دعاوں میں مجھے بھی آت رکھے گا میری دعاوں میں بھی آپ سب شامل ہیں اللہ حافظ فی امان اللہ